اللہ پاک کی حمد و صلاح کے بعد بے شوار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہنے والی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنمہ محترمہ ڈاکٹر فردوس آشکاوان کو پی ٹی آئی دسٹک سیالکوٹ کی اڈوائزری کمیٹی کا چیئرمین برا دیا گیا ہے جس پر پارٹی ورکرز اور ان کے ساتھی پی ٹی آئی دسٹک اڈوائزری کمیٹی سیالکوٹ کا چیئرمین بننے پر محترمہ ڈاکٹر فردوس آشکاوان کو مبارک بادیں پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اس عہدے پر اپنی بہترین سلاحشتوں کا مظاہرہ کریں گی ڈاکٹر فردوس آشکاوان صاحبہ بے شمار ہوگیوں کی مالک ہیں وہ اپنا کام بڑی دلچسپی اور محنت کے ساتھ کرتی ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ایک انجیو شیر نامی انجیو پلیٹ فارم سے کیا تھا اور دو ہزار ایک میں جب صدر پرویز مشرف کا دور حکومت تھا اس وقت انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن میں حصہ لیا اور خواتین کی مخصوص نشست پر ذلا کونسل کی ممبر بن گی اس کے بعد دو ہزار دو میں جنرل الیکشن آئے تو ڈاکٹر فردوس آشکاوان صاحبہ مسلم لی کاف کے میں شامل ہو چکی تھی وہاں انہیں جو خواتین کی مخصوص نشست تھی اس پر احمل نے بنایا گیا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں جب مطرمہ بینزیر بھٹو تو پیر پرسند پاکستان پیپلز پارٹی ویرون ملک سے اپنی جلاوت نہیں ختم کر کے پاکستان آئیں تو انہیں راول پنڈی میں ایک لیاقت باہ کے اندر ایک جلسہ کے دوران شہید کر دیا گیا اس الیکشن میں ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے مسلم لی کاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کا ٹکٹ حاصل کر لیا اور ایمینے کی سیٹ پر حصہ لیا اور میمبر قومی اسمبلی منتفہ ہوئی جس کے بعد انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا یہاں ان کے ساتھ بڑے اپ ڈاؤن چلتے رہے تو بہرحال انہوں نے اپنا ٹینئور پورا کیا اس کے بعد بیس سو تیرہ کے الیکشن میں وہ انہوں نے دوبارہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا لیکن وہ اس وقت کے جو سابق سپیکر سے قومی اسمبلی کے جوہدری عبیر حسین ان کے مقابلے میں شکست خواہ گئی تو اس کے بعد آ جاتا ہے یہ جو بیس سو اٹھارہ کا الیکشن ہے اس میں ڈاکٹر فردوس آشکاوان صاحبہ اپنی پچھلی جو سیاسی وبستگیاں اس کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور جو ایمنی کی نشیست ہے اس پر حصہ لیتی ہے اسی آلکورٹ سے تو یہاں بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے چودری ارمگان صبحانی باری اکثریت سے کامیاب ہو گئے اور ڈاکٹر فردوس آشکاوان کو شکست ہوئی اس شکست کے بعد بھی ڈاکٹر فردوس آشکاوان دل برداشتہ نہیں انہوں نے پارٹی میں اپنی سرگرمیاں جاری رہی تو وزیر اعظم نبرانہا نے جو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے وفاق کی اس میں ڈاکٹر فردوس آشکاوان کو اپنا اطلاعات کا معامل مقرر کیا کچھ عرصہ کے بعد ان سے وہ عوضہ واپس نے لیا گیا تو پھر بھی ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے اپنی سرگرمیاں جاری رہی تو کچھ دیر بعد وزیر اللہ پنجاب عثمان بزار نے انہیں اپنا معاون خصوصی بنا لیا اطلاعات کا وزارت اطلاعات کا یہاں بھی وہ کام کرتی رہی کچھ عرصہ پہلے انہیں اس سودے سے بھی ہٹا دیا گیا تو ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے اپنا جو ہے سبر کا دامن نہیں چھوڑا محنت کا دامن نہیں چھوڑا اپنی جدو جہد نہیں چھوڑی وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں اسی طرح جلاتی رہی تو آج کل وہ سیال کوٹ میں اپنے حلقہ کے اندر کام کر رہی ہیں سیال کوٹ میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہے چند دن پہلے ڈاکٹر فردوس آشکاوان کو پی ٹی آئی ڈسٹک سیال کوٹ کی اڈوائزری کمیٹی کا چیرمین بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر فردوس آشکاوان صاحبہ یہ چھوٹا سا عدہ قبول نہیں کریں لیکن اس کے بارکس انہوں نے یہ عدہ قبول کیا اور اپنے کوششیں جاری رکھی گیا ہے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کسی وزیر کو اس کے اوڈے سے اٹھا دیا جائے تو وہ ڈسٹ آٹ ہو جاتا ہے کسی پرنسیپل کو لیکچر لگا دیا جائے یا کسی اڈوائزری کو ٹیچر بنا دیا جائے تو وہ ڈسٹ آٹ ہوتا ہے لیکن ڈکٹر فردوس آشکاوان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں وہ وفاقی مزارت سے ہاتھ دونے کے بعد بھی مدان میں مجود ہیں اور اب ڈسٹ آٹ اڈوائزری کمیٹی کے چیئرمن کے طور پر اپنی سرگرمیاں جاری ہوئی ہیں یہ ان کی انفرادیت ہے وہ سیاسی ودان میں مجود ہیں اپنی سرگرمیاں جاری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائندہ بات پاک فورڈ زندہ بات السلام علیکم